ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آج کی سب سے اہم خبر یہی ہے کہ وزیراعلا بلوچسان نواب سنہ اللہ زہری نے اپنے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہونے سے پہلے استیفہ دے دیا یعنی وہ معاملہ جو گزشتہ کچھ دنوں سے چل رہا تھا اور پوری ملک کی نظریں اس طرف تھیں آج اس کا ڈراب سین ہوں گیا اس کے ساتھ ہی صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے نواب سنہ اللہ زہری کے خلاف تحریک ادم اعتماد میں خود مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی پارٹی مسلم لیگ قاف کے عراقین بھی شامل رہے نواب سنہ اللہ زہری نے اپنے مختصر سے استیفے میں لکھا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ عراقین اسملی کی بڑی تعداد میری قیادت سے مطمئن نہیں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے صوبے کی سیاست خراب ہو سنہ اللہ زہری کے استیفے کے بعد وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے جور توڑ اب شروع ہو چکا ہے اور سیاسی حلقوں میں سالب ہوتانی، سرفراز بکٹی، میر جان جمالی، جنگیز مری کے نام اب گردش کر رہے ہیں بلوچستان میں سیاسی بہران حل کرنے کی خاطر وزیر آزم شاہد خاقان عباسی بھی کل کوئیٹا پہنچے تھے اور انہوں نے بھی ناراض عراقین کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے تھے جس کے بعد اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے سنہ اللہ زہری کو مصطافی ہونے کا مشورہ دیا تھا مئی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد مسلم لیق نون نے بلوچستان میں نیشنل آوائی پارٹی اور پختون خواہ ملی آوائی پارٹی کے ساتھ مری مہائدے کے نام سے شراکت اقتدار کا فارمولا تیہ کیا تھا جس کے تحت پہلے دھائی سال کے لیے نیشنل پارٹی کے سرکرہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کو وزیر آلہ بنایا گیا تھا جبکہ آخری دھائی سال کے لیے مسلم لیق نون کے نواب سنہ اللہ زہری وزیر آلہ بنے تھے مری مہائدے کے تحتیم گورنر بلوچستان کا عہدہ پختون خواہ ملی آوائی پارٹی کو دینے پر اتفاق کیا گیا تھا جس کی روح سے محمود خان اچکزئی کے بڑے بھائی محمد خان اچکزئی اس وقت گورنر کے عہدے پر فائز ہیں اور آج ہوا یہ کہ سنہ اللہ زہری صاحب جنہوں سمجھا جا رہا تھا کہ دھائی سال کے لیے وہ وزیر آلہ رہیں گے وہ ڈھائی سال تک وزیر آلہ نہیں رہ سکے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کو جانا پڑا اب کیا صورتحال ہے اور کون اب مستقبل کا وزیر آلہ ہوگا اس کی پر بات کریں گے عرفان صحیح صاحب ہمارے بیوروچیف ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صاحب یہ بتائیں کہ کون پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہے کس کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے کہ مستقبل کا وزیر آلہ ہوگا آجی دیکھیں یہ آہ اس وقت جو جو پہلا مرحلہ تھا جو تحریک اعتماد کی حوالے سے تھا اس میں جو اتحادیوں نے جس طرح سے حکمت عملی اختیار کی تھی اس میں تو وہ کامیاب ہوئے اب دوسرا مرحلہ آنے کو ہے اس پر ہماری جو اپوزشن کو جمعاتیں ان سے جو بات ہوئی ہے آہ ان کا کہنا ہے مختلف ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے لیکن کل جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں آہ تمام جو اپوزشن جماعتیں جو اتحادی بھی تھے جو ناراض ارکان ہیں وہ بھی آہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو مختلف نام جو زیر غور ہے لیکن اس وقت جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اس وقت آہ چار پانچ نام جو اس وقت بڑے آہ ان کی گردش کر رہے ہیں نام ان کے ان میں نواب چنگیز مری ہے آہ سرفاز بکٹی ہے میر قدوس بزنجو بھی جو کہ مسلمی کاف کے امیدوار آہ وہ تھے پارلیمانی لیڈر بھی تھے شیخ جعفر مندو خیل آہ ان کے ساتھ تھے اس کے اسی طرح جو آہ جان جمالی ہیں سردار صالح بوتانی تو یہ نام ہیں اس وقت جو آہ اس وقت آہ گردش کر رہے ہیں لیکن اب تک حتمی فیصلہ جو اتحادی ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کر کریں گے سردار اختر مہنگل نے اس حوالے سے واضح طور پر آہ پریس کانفس بھی ہوئی آہ تمام اتحادیوں کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے تیہ کر لیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان صحیح صاحب بیرو چیف کوئٹا ابھی تک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون نیا وزیر آلہ ہوگا بلوجستان کا یہ تو ریپورٹس ہیں لیکن کیا واقعی جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے یہ تحریک چلائی کہ وزیر آلہ کو گھر بھیج دیا جائے وہ بھی نہیں جانتے یا وہ جانتے ہیں بات کریں گے جو اس اسیملی کے قائد حضب اختلاف تھے مولانا عبدالوا سے جے یو آئی ایف کے رہنما ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے آپ تو بڑی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جڑے رئیس اپنے مطالبے کے ساتھ اور پھر آج سنہ اللہ زہری صاحب کو استیفہ دینا پڑا مستقبل کا لاحی عمل کیا ہے مرحلہ یہ مرحلہ اللہ نے ایک کچھ شاہ صاحبی سے پیت اکمیل پڑ پہنچا دیا مستقبل کے بارے میں ہم نے ابھی تک کوئی مشاورت نہ کی ہے اور آج ہم تمام سیاسی جماعتیں جب آساندوی کیجدہ سے نکل گئے تو ہم نے مشاورت کے لیے کل آہ کے دن لکھ دیا تو کل آہ پر سون دو دن ہم اس پر مشاورت کر لیتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم اتپاکرائے سے اگلا وزیرانہ بھی نابضت کر لیتے ہیں اور آہ اس کے تمام آہ ترقیقار اور ان کے جو نوازمات وہ بھی تک کر لیتے ہیں چھیک ملان صاحب ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی نے ڈبل گیم کیا آہ ایک طرف آپ مرکزی حکومت میں مسلم لیگ نون کے اتحادی رہے اور یہاں مسلم لیگ کی حکومت ختم کرنے کے در پہ رہے آپ میں خیال یہ ڈبل گیم نہیں ہے کیونکہ ممگوزہ اول سے اب زوشد میں ہے اگر ہم ادھر بھی حکومت میں ہوتا تھا ادھر بھی حکومت میں ہوتا تھا تو پھر شاید یہ قبول گیاں ہوتا تھا کہ وہاں ہم اتحاد تھے اور یہاں بھی اس حکومت سے مراعات اور مفایدی حاصل کر لیتے تھے تو پھر شاید یہ قبول گیاں کہا جاتا تھا بلکہ ایک جمہوری سسٹم تھے ہم اس سبائے سمدے کے حوالے سے ہم اس برطلاف میں تھے اور ہم نے مسلسل اس برطلاف کے کردار عطا کرتا رہاں لہذا ہم اس کردار کے بنیاد پہ آج آدم اعتماد کیونکہ جب آدم اعتماد ہمارے افوزشن چمبر کے دروازے پہ آ گیا اور یہاں دستک دے دیا تو اس کے بعد ہم اپنے پر سمجھ رہے تھے کیونکہ ہم نے روز اول سے اس حکومت کے خلاف جو ان کے غلط طرز حکمرانی ہے جو خراب طرز حکمرانی ہے اس پہ ہم نے تنقید بھی کیے تھے اور ہم نے اس کو رد بھی کیا ہوا تھا اور ہم نے روز اول سے یہی تکیا تھا کہ جس وقت ہمیں اکثریت حاصل ہو جاتے ہیں مکتوبہ اکثریت تو ہم اس کے خلاف تاریخ قدم اعتماد دائیں گے اور ابھی جب آ گیا تو ہم نے ان کے ساتھ دے دیا اور اللہ کے پاس بھی ہو گیا اور نواف صاحب نے آج استحابہ دیا پہتک میں تک پہنچ گیا اچھا مانا صاحب اس وقت مختلف نام وزارت آلہ کے لیے جو امیدوار ہو سکتے ہیں پوٹینشل کانڈیڈیٹس ان کے نام گردش کر رہے ہیں آپ بہتر حکمرانی بہتر طرز حکومت کے لیے جو نام اس وقت سامنے موجود ہیں ان میں سے کس کو سپورٹ کرنا چاہیں گے ابھی تک مشاورت کے بغیر اجتماعی مشاورت کے بغیر تمام سائسی جماعتوں سے مل بیٹھ کے تو میں کسی نام کو انہوں نے آمنیٹ کر سکتا ہوں اور انہوں میں کسی نام کو پسند کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن مشاورت سے جو کام طے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں اللہ برکت بھی ڈرتے ہیں اور پھر اللہ اس کے مدد بھی کرتے ہیں ٹھیک تو سالے بھتانی صاحب ہیں سرفراز بکٹی صاحب ہیں میر جان جمالی صاحب ہیں جنگیز مری صاحب ہیں تو ان کیا ابھی کوئی آپ نام نہیں لیں گے بہرحال یہ سب جو ہے اچھے لوگ بھی ہے اور تجربہ کار لوگ بھی ہے اور ہم ان میں سے ان کے مشاورے سے کوئی ایک کوئی نام کرنا ہے سب کو تو نہیں ہو سکتا ہے ایک وزیرالہ بن جائے گی لیکن یہ ہر ایک چیس لایت رکھتے ہیں کہ وہ اچھا حکمات چلا بھی سکتے اور تجربہ بھی رکھتے ہیں تو فیصلہ جو ہے وہ سرداروں نہیں کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے جس پارٹے میں سردار ہو تو وہ سردار نایر بات دکھ رہے گے کیونکہ کچھ پارٹے میں سردار ہوتے ہیں جیسے کہ سردار اپرمینگل یا نواب چنگیز مری وغیرہ یہ تو سردار اور نواب ہے اور اللہ نے ان کو یہ عزت دیئے ہے اور جو غریبوں کے پارٹیاں ہیں جیسے کہ جو میں تو نمائیتا ہوں وہ تو اپنے جماعت اور مشاورت سے ہوگی تو یہ نواز لیگ کا بھی کوئی امیدوار ہو تو پارلیمنٹ اسے مندخب کر سکتی ہے اس پر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے نواز لیگ تو آج کا لیگ وہ ہے جو نواب صاحب کے ساتھ نواز صاحب کے مساجدتی بھی بندے ابھی رہ گے یار یہ بھی مجبت نہیں ہے لیکن ایک یہ ہے نواز لیگ کی سرپراز مکتی اور جان جماعی اور دوسری قسم کی لوگوں کے شکل میں اب ہمارے ساتھی ہے اور ہمارے ساتھی سطر میں شریک ہے بلکی ہیں کہ بدلت یہ کامیابی سے ہم کنار ہو گئے اگر یہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسی پروسس کے اندر جب شریک ہے تو حق تو رکھتے ہیں لیکن دوسری ساتھی کیا کرتے ہیں لیکن جو بلوچستان کے پائدے میں ہے اور جس کے اتنا قرآن ہو جاتے ہیں تو ہم اسی بندے کو ہمیں ایک کر لیتے ہیں ٹھیک مراند صاحب اصل مسائل جو بلوچستان کے ہیں وہ تو حل نہیں ہو رہے آج بھی ایک دھماکہ ہو گیا کیا چاہیں گے کہ کون ہونا چاہیے سرپراز بکٹی صاحب کا نام آپ کے سامنے موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں یہاں کے کیا کہیں گے آپ ہر حال میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ سب ہمارے بائی ہے اور ہمارے ساتھی ہے اور بہت سرپراز سرپراز بکٹی صاحب تو وزیر داخلہ کے حوالے سے تجربہ رکھتے ہیں جان جماعی صاحب اس طبیقہ چیف منصر رہا ہے اس حوالے سے اچھا تجربہ رکھتا ہے صاحب صاحب بھی ایدر چیف منصر رکھا ہے نواب چنگیز مری صاحب ایک ملکی بھی لیکن نواب ہے اور ایدر منصر بھی رہ چکا ہے اور بہت اچھا تجربہ رکھتا ہے سردار افرجان ہے اور دوسری لوگ لوگ مختلف سے ایسے جماعتوں کے لوگ ہے اور قدوس جو ہے انہوں نے اس تاریخ میں سب سے اپل دستے کا کردار ادا کر دیا تو یہ سب اس کے قابل ہے اور ہر ایک اچھا پیگو اور اچھا تجربہ بھی ہے لیکن ہم مجموعی طور پر اس کو ان کی مشاورت سے کوئی ایک نامنیٹ کر لیتے ہیں مولانا صاحب پوری پارلیمنٹ کے نام آپ نے گنا دیئے بہت بہت شکریہ آپ کوئا مولانا عبدالواسط صاحب قائد از بے اختلاف تھے جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اب فیصلہ ہوگا مستقبل کا ابھی تک مشاورت نہیں ہوئی ہے پیرا مرحل احل ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوجستان نباب صلی اللہ زہری نے استیفہ دے دیا ہے مزید اس میں بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جناب صرف راز بکٹی صاحب صرف بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ بھی بڑے پرازم رہے اور صلی اللہ زہری صاحب نے استیفہ دے دیا آپ کا نام بھی وزار سے اعلیٰ کے امیدوار کی حیثیے سے گردش کر رہا ہے کیا آپ واقعی یہ 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 بھاگ دور میں ہیں اور یہ انتخاب لڑیں گے آپ دیکھیں دوستوں نے ابھی مشاورت کرنی ہے اس میں ہمارے جو پارٹنرز ہیں جس میں بین پی مہنگل ہے جمعیت علماء اسلام ہے بین پی عوامی ہے ہمارے ایک میمبر ہیں مقصی صاحب وہ ہیں ٹی ایم ایل کیو کے دوست ہیں تمام سینئر دوست بیٹھیں گے اور اس پر ڈسکیشن ہوگی اور ڈسکیشن کے بعد جس کا بھی نام لیں گے تو وہ ہمارا امیدوار ہوگا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ٹاگور نہیں ہے اس میں اور اس کے لیے ہم وہ نہیں کریں گے اور نہ مجھے ہونیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی آئی ٹائم کیر کہ وہ کون بن کا مجھے ذاتی طور پر اگر دوستوں نے یہ ذمہ داری دی تو بالکل لبھائیں گے لیکن جو دوستوں کا فیصلہ ہوگا ابھی دیکھ فیصلہ نہیں ہوئے وہ منو انقبول ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ٹھیک ہے تو نون لی کے ٹکٹ پر ہی لڑیں گے جی ظاہر ہے میں نون لی کا حصہ ہوں اور نون لی کے ہی ٹکٹ پر ہوں گا اچھا آج جب سناللہ زہری صاحب نے صیفہ دیا تو آپ نے کہا کہ کچھ ذاتی معاملہ نہیں تھا اور ایک اچھی روایت قائم ہوئی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اختلافات سناللہ زہری صاحب سے شروع کب ہوئے تھے وجہ کیا تھی دیکھیں میں ذاتی طور پر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب وہ ماضی ہو گیا ہے وہ کیونکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا اب ان چیزوں کو چھیڑنا کل تک تو ہم ساری باتیں بتا رہے تھے اب روایات کے مطابق نہیں ہے اب آپ چھوڑے سوچر کی بات کریں کہ آگے بلوچستان کو کیسے لے کے چلنا ہے کس طریقے سے یہ جو ہم نے ایک مومنٹ چل آئی ہے اس کا منطقی انجام یہاں تک تو نہیں ہے اس کا انجام ہے کہ ہم ایک بندہ لے کر آئیں وہ لیٹر آف دا ہاؤس ہو اور وہ ان چھ مہنوں میں میکسیمم ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں نہیں تو مگر آپ نے دیکھیں ایک وزیر آلہ کو گرایا اور ایک ایسا وزیر آلہ جس کے لیے باقعدہ ایک مہاہدہ ہوا تھا آہ ڈھائی سال کا ڈھائی سال تک اسے وزیر آلہ رہنا تھا اس کو گرایا ہے آپ نے سر اور پورے ملک میں اس سیاست کو اس سیاسی موف کو دیکھا گیا ہے تو اگر آپ اس کو مزید آسان اور سہل انداز سے بتا سکیں کہ آخر معاملہ تھا کیا دیکھیں معاملہ تھی انکونسٹیوشنل نہیں کیا کوئی انڈیموکرائٹک کام نہیں کیا بالکل پاکستان پورے میں سیاسی طور پہ اس کی بڑی آہ اس خبر کی بڑی ویلیو ہے اس خبر کو بڑی نزدیکی سے دیکھا جا رہے لیکن ہمارے ہاں اپنے اپنے روایات ہیں ہم ان روایتوں کے امین ہیں بس میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہ ایکس چیف منسٹر ہیں اور میں ان کی کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں آئی ویل نوٹ سپیک کل تک میں بول رہا تھا آج انہوں نے دیزائن کر دیئے تو کہ میرے سے آپ نہیں سنیں گے کہ وٹ ور در ریزنز یا کیا کھا گیا جاتا ہے جی سلام دکری صاحب آپ تقریباً چار سال تک وزیر داخلہ رہے اور آج بھی بلوچستان میں دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا آئے دن مہاں دہشتگردی ہو رہی ہے آہ یہ اصل مسائل بلوچستان کے جو ہیں اس پر تو سیاسی جماعتوں کا فوکس کم نظر آتا ہے آپ لوگوں کا فوکس کم نظر آتا ہے مگر اختدار کی چھینہ جھپٹی پر زیادہ فوکس نظر آتا ہے اس پر زیادہ آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ آپ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے اگری نہیں کہہ دا ہوں ہم نے جتنا سیاسی طور پر پولٹیکل لیڈرشپ نے وہ آہ یہ جو ٹررزم کی وار ہے اس کو آن کیا ہے اس اسمبلی نے جس طرح آن کیا ہے اس میں تمام اسمبلی کے میمبرز کا ایک کردار ہے وہ آپ کو ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے آج کہیں کسی دہشتگردی کے واقعات میں کسی سپاہی کو اپنے جاہ میں شہادت نوش کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بلکستان اسمبلی میں فاتح خانی ہوتی ہے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ہم سے پچھلی اسمبلی میں مجید لانگف جس نے دو سو دس پنجابیوں کو شہید کیا ہوا تھا وہ اس کے لیے فاتح خانی ہوئی تھی تو دیرزم مارک ڈیفرنس اور ہم نے جس تہشتگردی کی جنگ کو ہمیشہ آہ فرم ڈا فرنٹ لڑنے کی کوشش کی تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہمارا فوکس وہ نہیں تھا ہم نے اپنے سکیورٹی فورسز کو انڈریج کیا ان کو جب تک ہم مینسٹری میں تھا ہم نے ان کو ویلوکپٹ کیا ہم نے ان کو ڈیپ رٹیسائز کیا تو دیر آر سو مینی ٹھینکس ٹھیک ہے آپ نے بالکل کیا ہوگا مگر آداد و شمار ہوتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے سامنے آج بھی اگر ہم دیکھیں اور گزشتہ چار برس کی بات کریں تو ایک سو چالیس سے زائد تو پولیس افسران اور جوان ہیں جو اس میں شہید ہوئے اس میں ڈی آئی جی اے آئی جی ایس ایس پی اور ایس پی لیول کے آفیسرز بھی شامل ہیں تو اگر اتنا ہی فوکس تھا تو یہ آئی روز زہشتگردی بم دھماکے سیکیورٹی پرسنلز کا اس طرح سے مارے جانا میں عوام کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو سرکاری حلکاروں کی بات کر رہا ہوں تو ایسی کیا نمائی چیز تھی جو ان تمام اقدامات کے نتیجے میں آپ نے اچیف کر لی دیکھیں آپ کو نا اس جنگ کو انٹرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے لیکن آپ اتنا نہیں سمجھتے ہیں جتنا ایک سینئر اینکر پرسن کو سمجھنا چاہیے یہ جنگ ایسی جنگ نہیں ہے آپ سٹیٹسٹک کی بات کریں تو دوہزار تیرہ سے اگر یہ سٹیٹسٹک لیں تو وہ بہت حد تک بلدستان میں کم ہو رہے ہیں اب صرف میرا آپ کے سوال میں ہی میرا میرے جواب میں آپ کے لیے سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پولیس ہی کیوں ٹارگٹ ہو رہی ہے دوہزار تیرہ سے پہلے پولیس کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے تھے بیکن یہ پولیس کا پوریکٹیو اپروچ تھا پولیس نے یہ لڑائی لڑی ہم نے سیفلہ کرت کو یہاں پر مارا ہم نے محمود الرحمان رند کو یہاں پر مارا ہم نے ان کے آؤٹسکٹس میں جو کیمپ پہ ان کو بریسٹ کیا تو یہ وہ ریزن سی کیا وہ پولیس کو بی مورلائز کرنے کے لیے پولیس پہ حملے کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ چار چار سو لاشے پڑی ہوں اور سبکوں پہ اور ان کا کوئی پرسانے حال آپ میری انڈرسینڈنگ کی ہی بات کر رہے ہیں تو سر میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ جب ایسی جنگ ہوتی ہے تو پولیس والے اور سیکیورٹی پرسنلز اگر ورنرے بلیں تو پہلے ان کی سیکیورٹی اور پھر ایکشن ہوتا ہے مگر یہاں تو آزاد شمار کچھ اور کہہ رہے ہیں میرا بھائی میں کسی ری بٹل میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں آپ بہت سمجھدار ہیں میں ایک کنپرس آدمی ہوں آپ بڑے پڑے لکھیں نہیں سر آپ وزیر داخلہ رہے ہیں جی میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک بندہ ڈیٹ سنٹنس کو قبول کر کے آ رہا ہے اور وہ خودکش کے لیے آ رہا ہے وہ سب سے پہلے جا کے کس پہ پھٹے گا وہ جو جو اس کو روک رہا ہے جو سیکیورٹی پرسنل ہے اسی اسی کو تارگٹ کرے گا نا کیونکہ وہ اس کو روک رہا ہے عوام تک پہنچنے سے تو ظاہر ہے وہی تارگٹ ہوگا تو یہ بڑی لمبی ڈیویٹ ہے اس میں ابھی نہیں پڑھنا سا یہ ہم نہیں پڑھتے اس ڈیویٹ میں اور اگر ہم اغوانستان سے لے کر اور اسرائیل تک ان تمام معاملات کو دیکھ لیں تو شاید بلوچستان میں ہمیں فگرز زیادہ ہی ملیں گے لیٹس موو فوروڈ یہ بتائیں کہ کیا واقعی ابھی تک کوئی فیصلہ کوئی مشاورت نہیں ہے کہ اگلا سی ایم کون ہوگا ابھی تک ساری تک کو دو ساری مہنہ صرف اسی لیے تھی کہ کسی طرح سنہ اللہ زہری صاحب کو گھر بیچ دیا جائے جی بالکل یہ بات آپ کی درستہ ٹھیک تو کب تک مشاورت کر لیں گے ویڈن ٹو تھری ڈیز انشاءاللہ فائنل کر لیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا سرفراز بکٹی صاحب سرفراز بکٹی صاحب بھی اس وقت کلیر نہیں ہے کہ کون وزیر اعلی ہوگا لگتا یہ ہے کہ توقع نہیں تھی کہ سنہ اللہ زہری صاحب چلے جائیں گے اتنی جلدی چلے جائیں گے کہ یہ بھی موقع نہیں ملے گا کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا بہرحالہ وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جہاں حکومت اور اپوزیشن کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور جوڑ توڑ ہوگا نئے وزیر اعلیٰ کے لیے موسیقی